اسلام علیکم میرا نام ہے نمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم اینے ٹکنولوجسٹ آج ہم ایک ایسی ڈی سی فین کی بات کریں گے ایک ایسا سیلنگ فین جو کہ ایسی اور ڈی سی دونوں وولٹیج پہ کام کرے گا ایسی یعنی آلٹرنیٹڈ کرنٹ اور ڈی سی مطلب ڈریکٹ کرنٹ تو یہ ایسا فین ہے جو کہ دونوں وولٹیج پہ کام کرے گا ہم اس کو ان بوکس کریں گے اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور اس کا سرکٹ کس طرح کا ہوتا ہے اور اس پنکھے کی تعلق و کنیکشن کس طرح لگائے جاتے ہیں یہ چیز ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم اسے ان بوکس کرتے ہیں اور دیکھیں اس ڈبے کے اندر کیا کیا موجود ہیں جب یہ پنکھا نیا لیا جاتا ہے تو یہ دو ڈبے آتے ہیں ایک کے اندر یہ درمیان والا پارٹ یعنی کہ موٹر والا پارٹ ہوتا ہے اور دوسرے میں اس کے پر ہوتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے اس ڈبے کو دیکھیں اس کے اوپے کیا کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر جو سب سے پہلے چیز آ رہی ہے کہ یہ تین امپیر پہ جو ہے یہ آپ کے کام کرے گا یہ نہیں کہ آپ کی ڈی سی کرنٹ سے صرف تین امپیر پہ کام کرے گا اور باقی اگر آپ ڈبے کے اوپر دیکھیں تو اس کے اوپر ایک تصویر دی گئی ہے جس کے اوپر یہ تین تصویریں ہیں جس میں واپڑ ہیں یعنی گورنمنٹ کی الیکٹریسٹی جنریٹر اور یوپی ایس یہ تینوں سے کوئی بھی سورس آپ دے دیں تو آپ کا پنکھا یہ پراپر کام کرے گا اور رائٹ شائٹ پہ اس کے اندر بیٹری دی گئی ہے یعنی کہ یہ پنکھا آپ کا 12 ورڈ کی بیٹری سے بھی چل جیگا وابڈا کی جنریٹر کی اور یوپی ایس کی ایسی کرنٹ ہوتا ہے جو کہ 220 سے یہ چلے گا پنکھا اور اس پنکھے میں دوسری اپشن جو مجود ہے وہ بیٹری کی ہے یعنی کہ یہ 12 ورڈ ڈی سی سے بھی چلتا ہے اور اگر آپ اس کے ساتھ 12 ورڈ کا کوئی بھی سولر پینل یعنی کہ 150 ورڈ کا سولر پینل اس کے ساتھ لگا دیں اس سولر پینل سے بھی دیکھ یہ پنکھا چل جاتا ہے اس ڈبے کو اوپن کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم اس کی سپیسی فیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا فنکشن مجود ہے تو سب سے پہلے تو اس پر دیکھیں یہ الیکٹرک فین ہے سنگل فیس سنگل فیس ہے یعنی کہ آپ جانتے ہیں ایک تری فیس کرنٹ ہوتا ہے ایک سنگل فیس کرنٹ ہوتا ہے تو یہ پنکھا ہمارا سنگل فیس پہ کام کرے گا کے بعد جس ویب سائز ہے یہ تقریباً چودہ سویم ایم ففٹی سکس انچ کا ہے اور اس کے بعد ہم ریٹڈ والٹیج کی بات کریں تو یہ بارہ وولڈ ڈی سی پہ کام کرے گا اور دوسرے پہ ہم بات کریں تو یہ دو تھرٹی پلس مائنس ٹین وولڈ یعنی کہ دو سو تیس وولڈ پہ کام کرے گا اور دو سو تیس کا جمع مائنس دس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دو سو تیس سے دس کم بھی دے سکتے ہیں اور دو سو تیس سے دس وولڈی زیادہ بھی دے دیں گے تو یہ پنکھا آپ کا پراپر کام کرے گا اور اگلی اپشن جو ہے اس میں ریٹڈ پاور ہے یہ بارہ وولڈ سے آپ کے تین اپیر استعمال کرے گا اور جب آپ اسے ٹو ٹو ٹوٹی پہ چلائیں گے تو وہاں سے یہ پچپین وارڈ پہ استعمال کرے گا اس کے بعد ریولیشن پر منٹ ہے یہ آپ کا بارہ وولڈ یعنی ڈی سی پہ تین سو دس ہے اور دو سو بیس پہ تین سو ساٹھ ہے یہ ہوا کا پریشر ہوتا ہے کہ اس آپ سے یہ ہوا دے گا تین سو دس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں بارہ وولڈ پہ تھوڑی سی کم ہوا دے گا اور ٹو ٹو ٹوٹی پہ جہاں پہ تین سو ساٹھ ہے وہاں پہ یہ زیادہ ہوا دے گا اس کے بعد ائر ڈیjiang đang ہے وہ ہے 250 میٹر کیوب پر منٹ یہ ڈی سی پہ ہے اسی پہ یہ 266 ایم کیوب پر منٹ ہے باقی اس کے اندر 100% پیور ایلیکٹرک سٹیل شیٹ ہے اور جو اس پہ جو وائننگ ہوئی ہوئی ہے یہ نہیں کہ اس پنکہ کے اندر جو وائننگ ہوئی ہوئی ہے یہ آپ کی پراپر کپر کی ہے اور اس کپر کی ویلیو oils 99.99% ہے تو آئیے اس بوکس اپن کرتے ہیں دیکھتے اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں تو دیکھیں بوکس اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے اس پر آئی شیڈ پر یہ دیا ہوا ہے کہ کون کون سا پارٹ کہاں پر لگنا ہے یعنی کہ اس کو لگانے کا طریقہ بتایا ہوا ہے اس کے بعد دل کر اس کو اوپن کریں تو سب سے پہلے اس کا اوپر والا ایک گلاس کی نمہ بنا ہوا ہے یعنی کہ جب یہ پنکہ چھت پر لگے گا تو یہ گلاس اس کے نیچے لگے گا اب اس کے اندر اس کا یہ سارا سرکر موجود ہے اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں دوسرے نمبر پر اس کے اندر ریموٹ کنٹرول موجود ہے جس کے اندر ٹوٹل پانچ سپیٹ ہے یعنی کہ اس پنکے کو آپ ہوا کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یعنی کہ پانچ سپیٹ دی ہوئی ہیں آپ کوئی بھی سپیٹ اس میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس پنکے کو یہاں ڈک ڈمہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے ساتھ ریموٹ کنٹرول کے اپشن موجود ہے اس کے بعد اس کا یہ مین پارٹ ہے یہ مختلف کلر کے حسابس میں پنکے آتے ہیں تو اس کے بعد اس بوکس میں اس پنکے کو ہینگ کرنے کے لیے یہ نٹ بولڈر ہک دی گئی ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک ڈنڈا ہوتا ہے جس پہ یہ پنکہ چھت پہ ہینگ کیا جاتا ہے وہ ڈنڈا اس کے اندر ڈبے کے اندر موجود نہیں ہے وہ ڈنڈا تین پر کا ڈبا ہے اس کے اندر موجود ہے یہ میں ویڈیو میں کیپچر نہیں کر سکا تو آئیے سب سے پہلے ہمیں سرکٹ کو دیکھتے ہیں یہ سرکٹ کس طرح کام کرتا ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ دو قسم کی تاریں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور اس میں جب دیکھیں سب سے پہلی تار جو ہے اس میں ریڈ اور بلیک ہے اور ریڈ اور بلیک ہے اس پہ دیکھیں اس پہ ایک سٹیکر جو لگا ہوا اس کے اوپر ایک سولر پینل کی تصویر بنی ہو یعنی کہ اس تار سے آپ بارہ مول ڈیسے دے سکتے ہیں اور اس پہ لکھا بھی ہوا ہے بارہ مول ڈیسی اور جو بلیو اور براؤن تار ہے یہاں سے آپ اسے ٹو ٹونٹی ایسی مول ڈیسے دے سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں اس کے اندر یہ مکمل سرکٹ ہے اور یہ آپ کا ریموٹ کا سنسر ہے یعنی کہ ریموٹ کو آپ کو اس ڈیکشن پہ رکھ کے استعمال کرنا پڑے گا باقی جو اس کا پنکھے کی کمپنی ہے وہ روائل ہے اس پنکھے کی اوپر بھی لکھا ہے اور اس کے اندر یہ کٹ ہے جو مڈیول ہے اس کے اوپر بھی روائل لکھا رہا ہے تو دیکھیں یہ اس کا سرکٹ ہے اب اس سرکٹ لگانے کا مقصد کیا ہے یہ میں آپ کو تھوڑا بتا دوں جب آپ اسے ٹو ٹونٹی وولٹ پہ چلائیں گے تو یہ ٹو ٹونٹی وولٹ پہ چلے گا یعنی کہ اگر آپ اسے دونوں کرنٹ دے دیتے ہیں دو سو بیس وولٹ بھی دے دیتے ہیں جو یہ پنکھا اون ہوگا یہ دو سو بیس وولٹ پہ ہی ہوگا جیسے ہی دو سو بیس وولٹ آف ہو جائیں گے یا بند ہو جائے گے یا آپ کی الیکٹرسٹی چلی جائے گی تو یہ پنکھا یہ سرکٹ جو آرٹومیٹک شیفٹ ہو جائے گا بارہ وولٹ پہ تو یہ دیکھیں یہ سرکٹ ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا یوپیس طرح کا لگا ہوگا ہے اور اس پنکھے کی جو موٹر ہے وہ ڈی سی ہوتی ہے اس ڈی سی کو تھری فیس کرنٹ جاتا ہے اور تھری فیس کا کرنٹ جو ہے وہ اس سرکٹ سے ہی جاتا ہے وہ پنکھا ہم اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس پنکھے کی وائر اس مڈیول کے اوپر کس جگہ پہ لگے گی تو دیکھیں یہ پنکھے کی بیک سائٹ ہے اس پہ بھی روائل لکھا آرہا ہے تو اس کے بیک سائٹ کا کور اوپن کر لیتے ہیں تو دیکھیں اس پنکھے کے اندر سے یہ تین تارے نکل رہی ہیں یہ جیک ہمارا اس کٹ کے اوپر لگ جے گا یہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پنکھا بسی لیڈی سی پہ کام کرتا ہے اس کے لیے اس کے اندر کپیسٹر موجود نہیں ہے ورنہ نارمل سیلنگ پنکھے جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کپیسٹر موجود ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کپیسٹر نہیں ہے اور یہ جو وائر آپ کو تین نظر آرہی ہیں جس میں ریڈ بلیک اور بلو یہ ڈیریکٹ آپ کے مڈیول میں لگتی ہے تو دیکھیں یہ مڈیول ہے اس کے اوپر یہ جو وائر آپ کو جیک نظر آرہا ہے یہ تار اس جگہ پہ لگے گی باقی اس پنکھے کی جو بھی سپیٹ وغیرہ وہ آپ ریمورٹ کنٹرول سے کنٹرول کر سکیں گے تو یہ پنکھا جو ہے یہ دیکھنے میں بالکل نارمل ایسی فین کی طرح ہی ہوتا ہے بس اس میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ڈی سی بے بھی کام کرتا ہے اور ایسی بے بھی کام کرتا ہے اس طرح یہ پنکھا جو ہے یہ کام کر دیتا ہے باقی اس کمپنی کے حوالے میں بتا دوں یہ رول کمپنی کا پنکھا ہے جو کہ پاکستان میڈ ہے اور اس کی تین سار کی موٹر ورنٹی ہے اور اس کے اندر جو سرکل لگا ہوا ہے اس کی تقریباً چھ ماہ کی ورنٹی ہے اور یہ لگانے سے بجلی کی کافی بجت ہو جاتی ہے اگر آپ دیکھیں تو اس پر لکھا آ رہا ہے کہ صرف تین امپیر پر کام کرتا ہے یعنی کہ صرف چالیس وارٹ کے برابر آپ کی بجلی استعمال کرے گا اور اگر ہم اس کی قیمت کی بات کریں تو ابھی یہ میں وڈیو دو ہزار بیس میں بنا رہا ہوں یہ پنکھا دو ہزار انیس میں لیا تھا کوئی اگست میں اگست دو ہزار انیس میں یہ پنکھے کی قیمت ساڑھے چار ہزار تھی یعنی چار ہزار پانچ سو روپیا پاکستانی روپیز میں باقی کافی مختلف قسم کی کمپنیاں ہیں جو کہ پنکھے بنا رہی ہیں کچھ چائنا میٹ پنکھے بھی آتے ہیں اور کچھ پاکستان کے خود بنے ہوئے پنکھے بھی ہیں روائل کمپنی پاکستان کی کافی فیمس کمپنی ہے جنہوں نے اب بہت سارے پنکھے ڈی سی میں بھی بنانے شروع کر دی ہوئے ہیں یعنی کہ ایسی اور ڈی سی دونوں پر کام کرنے والے چائنا کے کیس طرح پنکھے آتے ہیں جو کہ صرف ڈی سی پر کام کرتے ہیں لیکن یہ پنکھا ایسی میں بھی کام کرے گا اور ڈی سی میں بھی کام کرے گا باقی جب یہ پنکھے آن ہوتے ہیں تو یہ نارمل ہوا دیتے ہیں ایسے جیسے کہ آپ کے نارمل سی لیکن ہوا دے رہے ہوتے ہیں بس اس میں تھوڑا سا فرق اتنا ضرور آتا ہے کہ بجلی کم استعمال کرنے کے لیے جب اس کو بارہ وڑ پر چلایا جاتا ہے تو بارہ وڑ پر یہ تھوڑی سی کم ہوا دیتا ہے لیکن جب اسے ہم ایسی پر یعنی کہ ٹو ٹونٹی پر شیفٹ کرتے ہیں تو یہ اس کی ہوا تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے اس پیسی ویشن میں دیکھا کہ ڈی سی سے یہ صرف تین اپیر لیتا ہے اور جب اسے ٹو ٹونٹی پر چلاتے ہیں تو یہ پشمن وارڈ پر کام کرتا ہے اس طرح یہ پنکھا کام کرتا ہے اگر آپ نے سولر سسٹم گھر میں لگایا ہویا بارہ مول کا سیٹ اپ تو اب اسے دیکٹ بارہ مول پر بھی چلا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس نارمل یو پی ایس ہے تو آپ اسے آپ ٹو ٹونٹی پر بھی چلا سکتے ہیں تو اس طرح یہ پنکھا کام کرتا ہے باقی اس پنکھے کے والے سب کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں پوچھ لیں آنے والے وقت میں مزید ٹکنالوجی کے حوالے سے ہم بات کریں گے اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا ساتھ دینے کا بہت شکریہ